اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مشتاق اڈا سرویس دوستو آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہماری بائیک چلتے ہوئے اگر مسنگ کرتی ہے یا چلتے چلتے بند ہو جاتی ہے یا چلتے چلتے کرنٹ چھوڑ جاتی ہے تو اس میں کس چیز کا مسئلہ آتا ہے یا کیا کیا اس کا کرنا چاہیے کہ اس کا ہمارا کرنٹ جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایک بائیک ہے اس میں آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ یہ جو بائیک ہے چلتے چلتے بند ہو جاتی ہے مسنگ کرنے لگ جاتی ہے کرنٹ چھوڑ جاتی ہے تو ہم نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا یہ چیز ہمیں اس میں چیک کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا کرنٹ چیک کروا دیتا ہوں کہ اس کا کرنٹ جو ہے وہ آ رہا ہے بائیک بیک کیک مار رہی ہے کیک جو ہے اس کی بیک مارنے لگ جاتی ہے لگائیں پہ کیک یہ دیکھیں ریس بھی نہیں لے رہی ہے اور بیک مارنے لگ جاتی ہے تو اس کا میں کرنٹ چیک کروا دیتا ہوں آپ کو کرنٹ جو ہے اس کا آ رہا ہے لیکن بہت کم کرنٹ ہے کیک لگائیں بھی یہ دیکھیں کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا کبھی کبھی آتا یہ آنے لیکن سٹارٹ نہیں ہوتی بائیک جو ہے کیک بیک مارتی رہتی ہے سٹارٹ نہیں ہوتی بس کرنے میں تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اس کی سٹارٹنگ کوائل جو ہے وہ چیک کر لینا ہے کہ سٹارٹنگ کوائل جو ہے ہماری ٹھیک ہو اس کے بعد بلکہ سب سے پہلے آپ ایسا کریں کہ سوچ سے سوچ کی تار اتار دیں جو چاپی سوچ ہے یہ سفید تار جو ہے کالی لکیر والی کالی تار جو ہے سفید لکیر والی یہ اتار دیں تو ہم نے اس کو اتارا ہے لیکن پھر بھی بائیک ایسی کیسی ہے تو اس کے بعد آپ اس کی سٹارٹنگ کوائل کا کرنٹ چیک کر لیں گے سٹارٹنگ کوائل کا کرنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہاں پہ اچھا خاصا جو ہے وہ کرنٹ ہمارا نیچے سے آ رہا ہے اس کے بعد بھی اگر ہماری بائیک صحیح نہیں ہو رہی ہے کرنٹ صحیح آ رہا ہے سوچ کی تار بھی اتار لیا ہے تو میگنٹ سائیڈ سے میگنٹ ٹاپا کھول کے اس کی پلسر کوائل آپ چیک کر لیں گے پلسر کوائل ٹوٹی ہوئی نہ ہو پلسر کوائل ٹوٹی ہوئی نہ ہو باز اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چین وگر اترنے سے پلسر کوائل ٹوٹ جاتی ہے یا اس کی کوئی تار وگرہ جس کی وجہ سے ہماری بائیک کرنٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے کرنٹ جو ہے وہ کم آتا ہے بائیک مسنگ کرتی ہے تو یہ ساری چیزیں چیک کر لیں اب یہ چیزیں چیک کرنے کے بعد آپ جو ہے پھر بھی اگر ہماری بائیک سائی نہیں ہو رہی ہے تو ہم اس کا یونٹ تبدیل کر کے دیکھ لیں گے سی ڈی آئی یونٹ جو ہے یہ اس کا اپنا لگا ہوا ہے اس میں تو ہم سی ڈی آئی یونٹ جو ہے وہ لگا کے چیک کر لیں گے سیڈیا یونٹ یہاں پہ ہمارے پاس کراؤن کا ہے تو فیلال ہم اس میں کراؤن کا یونٹ لگا کے چیک کریں گے اور پھر بائیک کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے سٹارٹ کر کے اگر بائیک سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کراؤن کا یونٹ آپ کو ہر جگہ بہت سانی مل جاتا ہے یہ سنگل گریپ والا یونٹ اس میں لگتا ہے سنگل گریپ ہے اس کی تو ابھی ہم بائیک بائیک کا کرنٹ چاہ کر لیتے ہیں لگائیں تو یہاں پہ ہماری بائیک کرنٹ جو ہے تقریباً ٹھیک ہو گیا ہے بائیک کو سٹارٹ کر کے چاہ کر لیتے ہیں ٹھیک لگائیں تو دیکھیں یہاں پہ ہماری بائیک یعنی سٹارٹنگ اس کی بلکل ٹھیک ہو گئی ہے کرنٹ یہاں بلکل ٹھیک ہو گیا ہے لیکن اگر ہماری بائیک کا سی ڈی آئی یونٹ تبدیل کرنے کے بعد بھی اگر ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی اگنیشن کوائل کا کرنٹ چیک کر لینا ہے اگنیشن کوائل یہاں پہ لگی ہوئی ہوتی ہے جو یہ پلگ کو کرنٹ دیتی ہے پلگ والی جو کوائل ہوتی ہے اس میں جو کرنٹ جا رہا ہے وہ ہم نے چیک کر لینا ہے کہ اگر ہمارا یونٹ کرنٹ سہی کرنٹ نکال رہا ہے اور پھر بھی اگر ہمارا کرنٹ سہی نہیں ہو رہا سہی کرنٹ نکالنے کے بعد بھی تو یہاں پہ چیک کرتے ہیں یونٹ کا کرنٹ ٹھیک لگائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ سی ڈی آئی یونٹ کا کرنٹ کافی اچھا ہے بہترین ہے تو اس طریقے سے ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ چیک کرنا ہوتا ہے سی ڈی آئی یونٹ کا اگر کرنٹ سہی آ رہا ہو اور پھر بھی بائی مسنگ کر رہی ہے سہی نہیں چل رہی ہے تو پھر ہم نے اس کی اگنیشن کوائل تبدیل کر کے دیکھنی ہے دوستو یہ سٹارٹنگ کا اور کرنٹ کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہم جو ہے فسٹ آف آل یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی یہ چیز غراب ہے بلکہ اس کو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ چیک کرنا ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ چیک کر کے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ فالٹ ہے تو دیکھیں ابھی ہم نے اس کی سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں چیک کی ہیں ان میں سے سٹارٹنگ کا کوئل اس کا کرنٹ ٹھیک تھا اگنیشن سوچ کا ہم نے اس کا سٹار نکال دیا پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر ہم نے یونٹ جو ہے اس کا جو ہے اس کو تبدیل کیا ہے یونٹ جو ہے تبدیل کرنے کے بعد ہماری بائیک کا کرنٹ جو ہے وہ کافی بہتر ہو گیا بائی سٹارٹنگ ٹھیک ہو گئی ہے تو اس طریقے سے اگر پھر بھی نہ ہو تو پھر ہم نے اس کا جو ہے یہ اگنیشن کوائل تبدیل کر کے دیکھنا ہے اور جب سب کچھ صحیح ہو کرنٹ صحیح آ جائے کرنٹ بلکو ٹھیک آ رہا ہو تو پھر پھر ہم نے اس کا جو ہے یہ پلک جیک کرنا ہے پلک جو ہے یہ بھی بعض اوقات خراب ہو جاتا ہے تو پلک اگر خراب ہے تو پھر پلک چینج کرنا پڑے گا پھر بھی اگر ہماری بائیک نہیں چل رہی ہوتی تو پھر ہم نے کاربیٹر کے اندر پیٹرول چیک کرنا ہے پیٹرول کاربیٹر کے اندر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے تو یہ چیزیں ہم نے ساری چیک کرنی ہوتی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ چیک کرنی ہوتی ہیں تو ان سے ہماری بائیک کی سٹارٹنگ کا مسئلہ جو ہے وہ کلیر ہو جاتا ہے اگر ان میں سے آپ کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ صحیح نہیں کام کر رہی ہے کوئی ایک چیز صحیح کام نہیں کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہماری بائیک میں سٹارٹنگ کا مسنگ کا پرابلم آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں راستے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے انہیں چیک کر کے اپنی بائیک کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو یونٹ ہمارا خراب تھا تو ہم نے یونٹ کو جو ہے تبدیل کر دیا ہے مسئلہ ہمارا یہاں پہ سٹارٹنگ کا کلیر ہو گیا ہے تو اس کے علاوہ آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی تاریں مگرہ کوئی ڈیمج نہ ہو کوئی تاریں شارٹ ہو جاتی ہیں بعض اوقات لوزنگ ہو جاتی ہے بعض اوقات اگریشن کوائل کو پر یہاں پہ اس جگہ پہ لکپی لگی ہوتی ہے تھمبل لگا ہوتا ہے اگر وہ تھمبل لوز ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہماری بائیک میں سٹارٹنگ کا کرنٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے تو دوستو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم آپ کو آسان آسان طریقے سے بتاتے ہیں تاکہ آپ اپنی بائیک کا مسئلہ جو ہے وہ آسانی سے حل کر سکے آپ کو دشواری نہ ہو تو اس طریقے سے آپ جو ہے اپنی بائیک میں مسئلہ اور سٹارٹنگ کا مسئلہ جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھے لگے گی ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں کس نئی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ